نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی صحابی نے آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی غیر حاضری میں مصیبت میں آپ کو پکا رہا ہو ایسا کہیں ہیں آپ کے سامنے جاتے تھے اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول سامنے مخاطب کرتے تھے آج جیسے ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں مخاطب کرتے ہو یا فلان یا فلان کہا جاتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سے اگر کوئی استعلال کرے تو لوگوں کو غلطی میں ڈالنا ہے فریب میں ڈالنا ہے تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اب اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہو اذا سعال تھا فسل اللہ اور پہلے سے سکھایا کہ اللہ کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت میں ایمان کی حفاظت توحید کی حفاظت سنت کی حفاظت اور ایمان لاتے ہی جو پہلی چیز ہے صلاح فرض پہلا صلاح صلاح کے پنج وقتہ یہ فرض ہے صلاح کی حفاظت اور اس کے بعد قسم کی حفاظت اس کے بعد وحد عہد اور وعدے کی حفاظت بہت ساری چیزوں کی شرمگاہوں کی حفاظت ان حفاظتوں میں پھر اس کی تفصیل اگر پنج صلاح میں اللہ ہے ان حفاظتوں میں ایک ایک کی تفصیل آپ دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے حفاظت میں ہم سے کتا ہی ہو رہی ہے توحید کی حفاظت میں بات شروع ہو گی تھی کہ توحید میں کہاں کہاں کیسے کیسے خلل ہے اور اس بنیاد پہ توحید کی حفاظت نہیں کر پاتے جیسے مسئیبت آئی تو مسئیبت میں توحید کی حفاظت سب زیادہ کرنی ہوتی ہے اس کو علماء نے سورہ اخلاص سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ کہیے وہ اللہ ایک اور وہ اللہ بے نیاز ہے اللہ پھر اللہ کا لفظ کیوں دوہر آیا کیونکہ السَّمَدْ کا مانا ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے